حکومت کے سر پر دھرنے کی دونالی بندوق رکھ کر حال ہی میں کوٹک بجیل سے رہا ہونے والے تحریک اللبائک کے اہل سنت بریلوی قائد حافظ سعید حسین رزوی کے بارے میں اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کے بعد ملک کے اگلے وزیر آزم بھی ہو سکتے ہیں یہاں یہ بھی یاد رہے کہ عمران خان اور حافظ سعید حسین رزوی دونوں سواد آزم اہل سنت کے بریلوی مقتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں معروف لکھاری اور تجزیہ کار محمد حنیف بی بی سی کے لیے اپنی تازہ تحریر میں لکھتے ہیں کہ گن پوائنٹ پر حکومت کی کیسے رہائی حاصل کرنے والے اللامہ سعید حسین رزوی کو کئی وجوہات کی بنا پر مستقبل کا وزیر آزم کہا جا رہا ہے وہ یاد دلاتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان میں قلدم تحریکیں یہ نعرہ لگایا کرتی ہیں کہ دم ہے تو قلدم ہے لہٰذا اندازہ لگائیں کہ جو تحریک قلدم ہو کر پھر غیر قلدم ہو جائے اور قلدم کرنے والے پھولوں کے گلدستے لے کر اس کی راہ میں بچ جائیں اس تحریک اور اس کے قائد میں کتنا دم ہوگا ان کا کہنے ہے کہ ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے کہ اللامہ خادم حسین رزوی اپنے صاحبزادے حافظ سعید حسین رزوی کا ذکر اپنے خطبات میں اسی شفقت سے کرتے تھے جیسے اکثر باپ اپنی ہی لات پیار سے بگڑی ہوئی اولاد کا کرتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کسی سکول یا مدرسے نہیں بھیجا اور ساری تعلیم خود گھر پر دی پھر جب حافظ سعید حسین رزوی کو دین اسلام کی خدمت کا پہلا کام ملا اور معافضے کے ساتھ گھڑی سوٹ اور نئے جوتے بھی ملے تو اللامہ خادم حسین رزوی نے بتایا کہ دیکھا ویٹا دین کی چوکیداری میں عجر ہی عجر ہے محمد حنیف کہتے ہیں کہ حافظ سعید حسین رزوی کو اپنے پہلے کام کے سلسلے میں گھڑی سوٹ اور جوتے ملے ہوں گے لیکن اپنے والد کے وسال کے ایک سال کے اندر اندر دو چار مرتبہ جیل جانے سے ایسا پکا پکا ووٹ پینٹو مریم نواز اور بلاول جیسے جدی پشتی سیاستداروں کو بھی نہیں ملا ہوگا ایسے میں ہمارے سازشی ذہن کہیں گے کہ حافظ سعید حسین رزوی کا مستقبل کا فیصلہ نہ ہی اللامہ خادم حسین رزوی کی تعلیم و تربیت نے کیا نہ ہی تحریک لبائک پاکستان کے بزرگوں نے بلکہ رویت حلال کمیٹی والے مفتی منیبو رحمان کراچی کے ایک مشہور سیڈ اور سپا سالان نے چائے کے کپر مشاورت کی اور کہا کہ ہمارا ہونے ہار لڑکا ایسے ہی جیل میں پڑا ہوا حضرت اللہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کی نظموں کو رٹا لگا رہا ہے یا بقول عمران خان کے ایسے ہی پڑا ہوا ہے اسے نکالو اور پھر تماشا دیکھو حنیف کے بقول زیادہ سنجیدہ اور مدبر تجزیانگار کہیں گے کہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں ملک کے سب سے بڑے بریلوی مقتبے فکر کے جذبات کی تجزیانی کرنے والی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی اس لیے تحریک لبائی کا سیاسی ظہور ایک قدرتی عمر تھا لیکن یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ اللامہ خادم حسین رزوی کے ظہور سے پہلے اہل سنت بریلویوں کو پتا نہیں تھا کہ ان کے جذبات کیا ہیں حنیف کہتے ہیں کہ جس طرح انڈیا میں موڈی کے آنے سے پہلے ہندووں کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ تقریبا ایک عرب کی مظلوم اکثریت ہیں وہ تو بھلا ہو اللامہ خادم حسین رزوی کا جنہوں نے ہمیں بتایا کہ بھول جاؤ جماعتوں کو جماعتیوں کو اور جہادیوں کو کیونکہ تمہاری ہر گلی میں گستاک گھوم رہے ہیں حنیف کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان بھی سوچتے ہوں گے کہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کو مسلمانوں کے جذبات کے بارے میں انہوں نے بتایا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آثورٹی انہوں نے بتائی انہوں نے بنائی اور اب اللامہ خادم حسین رزوی کا جان نشین حافظ سعید حسین رزوی جیل سے چھوٹتے ہی اپنے جان نشاروں کو بتا رہے ہیں کہ اگلے عام انتخابات میں ووٹوں سے ڈبے بھرنے والے ہیں اللامہ خادم حسین رزوی نے اپنے صاحبزادی کی تعلیم و تربیت کے دارہ پاکستان کے تمام اچھے اساتزہ کی طرح اللامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظموں کو رٹا تو لگوایا ہوگا جن کا استعمال وہ اب اپنے خطبات میں کرتے ہیں ہمیں اللامہ خادم حسین رزوی کی شاگردی تو نصیب نہیں ہوئی لیکن اللامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی کچھ نظمیں زبانی یاد کرائی گئی تھی ان میں سے ایک ہمارے حسبحال تھی اس لئے پہلا شیر آج تک یاد ہے قبیہ اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردون تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ تعلیم کے دوران استادوں نے گردون کا مطلب نہیں بتایا تھا اب کچھ اندازہ ہے کہ یہ کوئی افاقی چیز ہے جو حرکت میں رہتی ہے بقول حنیف اللامہ خادم حسین رزوی نے اپنے ولی آہد کو یہ سب اچھی طرح سمجھا دیا ہوگا یہ بھی بتایا ہوگا کہ یہ جو پھولوں کے گلدستے لے کر آتی ہیں اور تمہارے ساتھ تصاویر بنواتے ہیں ان کے پھولوں کو بھی اچھی طرح سنگ لینا یہ تمہارے کان میں کہتی ہوں گے کہ ہمیں جو بھی کہنا ہو کہہ لینا گستاک نہیں کہنا اور جب یہ تمہیں گلے لگائیں گے تو خیال رکھنا کہ یہ ایک ہاتھ تیری جیب میں ڈال کر تیرا ووٹ پینچ چرانے کی کوشش کریں گے اللامہ خادم حسین رزوی جیسی رنگین پنجابی میں بات کرنے کی مت نہیں ورنہ وہ ولی آہد کو پیار سے کوئی اچھا سا لقب دے کر کہتے کہ ڈبے بھرنے والی پٹی تجھے کس نے پڑھائی ہے اگلے الیکشن تو مشینوں پر ہوں گے لہٰذا صرف ایک ولی آہد کی نہیں پوری جمہوریت کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے جا رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا